بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلال کونسپس میں آپ سب کو خشام دید آج ہم جس ٹاپک کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے سیول رائٹس مومنٹ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ہم لیکچر کے اندر کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو آؤٹلائن میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون کونسی باتوں کو ڈسکس کریں گے اپنے آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو د دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ سیول رائٹس مومنٹ کیوں سٹارٹ ہوئی تھی پھر ہم ایونٹس دیکھیں گے اور کیسز دیکھیں گے کہ اس مومنٹ کے اندر کیا کیا اچیومنٹ ہوئی اور انڈ میں ہم کنکلوڈ کریں گے اب میں لیکچر کو تو لیکچر کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس لیکچر کے اندر جو بلیک پیپل تھے امریکہ کے اندر جو کہ سلیوز تھے تو جب سلیوری ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی ان کو کافی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا جو وائٹ لوگ تھے وائٹ پیپل تھے ان کے دلوں میں بلیکس کے لیے نفرت بھڑی ہوئی تھی کہیں پر بھی ان کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا کول میں تھیٹرز میں یہاں تک کہ پبلک پلیسز کے اندر بھی ان کو سیگریگیٹ کیا جاتا تھا ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ بلیکس ہیں تو پتہ نہیں ان کا کوئی بہت بڑا قصور ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ لوگ کالے پیدا ہو گئے دنیا کے اندر تو یہی ہم دیکھیں گے کہ پھر بلیک پیپل نے سیول رائٹ م مومنٹ سٹارٹ کی اور کیسے اپنے آپ کو ان دسکرمنیشن سے اور سیگریگیشن سے نجات دلوائی تو چلیں اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی ایک موٹیویشن مل سکے اور میں آگے ہی ایسی اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنا کر آپ لوگوں کو ایک نس نہ ہوں پھر تو سیویل رائٹس موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں انٹرودکشن کو ہم دیکھتے ہیں ایک ماس موومنٹ تھی افریکن امریکنز کی طرف سے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے افریکن امریکنز کو ہم بلیک پیپل بھی کہتے ہیں ان کا جو مقصد تھا وہ تھا بیسک رائٹس کے لیے اپنی پریولیجس کے لیے اور ایکوال ایکسس ٹو بینکس کے لیے تو نائنٹین ففٹیز نائنٹین سکسٹی کے بیچ میں یہ جو موومنٹ تھی اپنی پیک پر تھی ایٹین سکسٹی فائیو میں سیویل وار ختم ہوئی تھی بلیکس تو آزاد ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ان بلیکس کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا تھا ان کے خلاف نفرت شوکی جاتی تھی تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ لوگ اگٹھے ہوئے اور ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی لیکن کوئی فارمل ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ موومنٹ کب سٹارٹ ہوئی تھی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ موومنٹ تبھی سے سٹارٹ ہے جب سے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس سائن ہوا ہے تب سے ہ یہ موومنٹ چلی جا رہی ہے بلیک پیپلز اپنے رائٹس کے لیے سفر کرتے جا رہے ہیں اینیویز تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اپنی پیک پر یہ نائنٹین ففٹی سے نائنٹین سکسٹی کے بیچ میں تھی اور اس کے اندر لیگل مووز آپٹ کیے گئے تھے نون وائلنٹ مووز تھے جس میں پیٹیشنز کی مدد سے نگوسیشنز کی مدد سے اور پروٹیسٹ کی مدد سے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا گیا اسی موومنٹ کی وجہ سے جو وومن رائٹس موومنٹ چلی تھی جس کو ہم ویوز آف فیمنزم کہتے ہیں وہ بھی اسی سیویل رائٹس موومنٹ سے انسپائر ہوئی تھی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سیویل رائٹس موومنٹ کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ کافی پرانا ہے لہٰذا عورتوں نے بھی انہی سے انسپائر ہو کر اپنے ووٹنگ رائٹس کے لیے موومنٹ سٹارٹ کی تھی جسے ہم سینکا فال کنونشن کے نام سے جانتے ہیں جو کہ عورتوں نے سٹارٹ کی تھی تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ریکنسٹرکشنز جب ہوئی تھی سیویل وار کے بعد جو کہ ہم نے سیویل وار کے لیکچر میں پڑی تھی یہ بات پوری ڈیٹیل میں اس سے سلیف کی اوپر تو سر پڑا کافی زیادہ جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ تین ایسپیکٹس کور کیے اس نے ڈسکریمنیشن گئے جس میں سوشل سیگریگیشن تھی ایجوکیشن تھی اور ووٹنگ رائٹس کا جو معاملہ تھا اس کو ریکنسٹرکشن فیز کے اندر کور کیا گیا اور یہ تینوں رائٹس دیئے گئے سب کو اس کے اندر ایکویل رائٹس دیئے گئے ان تینوں چیزوں کے اندر اور یہ بات بھی کر دی گئی کہ بھائی آپ کسی کو سیکس کی بنا پر ریسز کی بنا پر اور ریلیجن کی بنا پر سیگریگیٹ یا ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود جتنے بھی ایفریکن امریکن لوگ تھے خواہ وہ مرد ہے یا عورتیں تھی اور ان کے پاس پروپرٹی نہیں تھی تو پھر ان کو فریڈم کے لیے سٹرگل کرنا پڑتا تھا اور آپ لوگ لوگوں کو پتا ہے بلیک پیپل جتنے بھی تھے وہ زیادہ تر غریب تھے کیونکہ وہ سلیف تھے بچارے اور سلیوری سے جب وہ نکلے ہیں تو اس وقت تک وائٹ پیپل کا کافی ہولڈ تھا امریکہ کے اوپر پورا امریکہ میں وائٹ پیپل کی ہیجمنی تھی تو اب ہم اس کا ہسٹاریکل بیکراؤنڈ دیکھتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس مومنٹ کا جو آئیڈیا ہے وہ لنکڈ ہے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے ساتھ جو کہ سیونٹین سیونٹی س میں سائن کی گئی تھی اور اس میں یہی بات کی گئی تھی کہ we hold these truths to be self evident that all men are created equal and that they are indulged by their creator with inalienable rights that among these are life, liberty and pursuit of happiness تو اس دیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بتا دیا گیا کہ تمام لوگ برابر ہیں اور سب کے پاس inalienable rights بھی ہیں جن میں life, liberty اور pursuit of happiness شامل ہیں تو اس پر تمام لوگوں کا حق ہے اس پر یہ نہیں ہے کہ white people کا حق ہے یا black people کا حق ہے صرف اس میں سب کا برابر کا حق ہے تو پھر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ bill of rights جو تھا اس نے slavery کی permission دی تھی جس میں ہم نے ایک point پڑھا تھا private property کا تو اگر میری constitution والی ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو description میں link دے رہا ہوں اس constitution والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ slavery کو کس بنا پر allow کیا گیا تھا constitution کے اندر although کوئی direct point نہیں تھا slavery کا constitution کے اندر لیکن private property کا point تھا constitution کے اندر اور جتنے بھی slave owners تھے انہوں نے یہی claim کیا کہ بھائی جو slaves ہیں یہ ہماری private property ہیں اسی بنا پر slavery کی اجازت دی گئی پھر اس کے بعد civil war ہوتی ہے 1861 سے 1865 تک جس نے slavery کو ختم کر دیا اور اسی civil war کے بعد 13, 14 اور 15 amendments پاس ہوتی ہیں جن میں equal rights وغیرہ دے دیا جاتے ہیں تمام slaves وغیرہ کو تو slavery والی ویڈیو بھی اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے میری تو وہ بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اسی سے اس کا background linked ہے کافی زیادہ اور اس کے تین parts میں نے بنائے ہیں جس میں part 1 میں میں slavery کو discuss کیا تھا part 2 میں ہم نے ابراہم لنکن کی presidency کو discuss کیا تھا اور part 3 میں ہم نے civil war کو itself discuss کیا تھا تو آپ تینوں parts دیکھیں جا کر تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ slavery کیسے ختم ہوئی لیکن اب legally تو slavery ختم ہو گئی constitution کے مطابق بھی slavery ختم ہو گئی لیکن جو segregation اور discrimination تھی یعنی کہ ان کو subjugate کیا جاتا تھا یعنی کہ black people سے تاثب رکھا جاتا تھا دلوں میں بغض رکھا جاتا تھا وہ معاملہ اب تک جاری تھا پھر اس میں ایک idea of black codes ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ anti black legislation ہوتی ہیں جس میں جو white people تھے وہ ایسے قانون پاس کرتے ہیں ایسے laws بناتے ہیں جس میں black لوگوں کے لیے opportunities ختم کر دی جاتی ہیں مثال کے طور پر unemployment کا جو قانون تھا کہ بھی سب کو employment ملنی چاہیے اس کو نکال دیا گیا freedom of speech کو نکال دیا گیا interracial marriages کا قانون کو نکال دیا گیا loitering in public areas اس کو بھی نکال دیا گیا وہ بھی صرف black people کے لیے اب دیکھیں یہ کیسی بری بات ہے کہ جو black people ہیں وہ public areas میں گھن پھر بھی نہیں سکتے پھر صرف یہی نہیں جو ان کے بچے تھے یعنی کہ black people کے جو بچے تھے ان کو بغیر تنخواہ کے ان کو field works میں کام کرنے کیلئے ان کو force کیا جانے لگا تو white people کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ black people جو ہیں یہ ہمیں politically influence کرنا نہ شروع کر دیں ہم پر کہیں حکومت کرنے نہ لگ جائیں یہ کیونکہ ساؤتھ کیروینا کے اندر black people کی جو تعداد تھی ان کی جو population تھی وہ white Americans سے زیادہ تھی تو اسی لیے white people کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر ہی آ جاؤں اور ہم پر حکومت کرنا شروع کر دیں اسی لیے انہوں نے جو former slaves تھے ان سے زبردستی contract sign کروائے اور ان کو کہا کہ بھائی آپ بہت ہی کم wages پر کام کرو گے ان سے زبردستی ایسے contract sign کروائے گئے جس میں ان کو راضی کیا گیا کہ وہ کم بہت ہی کم wages کے اوپر آپ کے لیے surf کریں آپ کے لیے کام کریں پھر اسی historical background میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1896 میں پلیسی ورسس فرگوزن کیس ہوتا ہے جس میں supreme court ایک petition کو reject کر دیتی ہے جس میں یہ school segregation کی بات ہوتی ہے اور جب یہ case supreme court میں آتا ہے تو supreme court یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی بے شک public places سب لوگوں کے لیے ہیں white people کے لیے بھی ہیں اور black people کے لیے بھی ہیں لیکن ایک بات کی جاتی ہے supreme court کی طرف سے جس میں کہا جاتا ہے کہ separate but equal یعنی کہ ہیں تو سب کے لیے برابر مگر الگ الگ ہیں تو خود supreme court یہ بتا رہا ہے کہ بھائی segregation ہے الگ الگ ہیں ایک اسکول میں black اور white نہیں پڑ سکتے الگ الگ اسکول ہونے چاہیے تو اس طرح کی بات جب ایک supreme court کرتی ہے تو پھر لوگوں کو ایک عام عوام کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ racism کو fuel کریں اور جو آگ پہلے سے جل رہی ہے اس میں مزید تیل ڈالیں اسی وجہ سے امریکہ کے اندر پھر یہ کلچر پھیلنے لگا کہ black people کے ساتھ discrimination رکھی جائے پھر ایک کوو کلکس کین بھی تھا یہ ایک secret society تھی white supremacist کی جو کہ تینیسی کے اندر بنائی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ black people کو ڈرائیا جائے اور انہوں نے پھر ڈرانے کے بجائے اور بھی بہت کام کیے ان کو مارا پیٹا ان کو قتل کیا ان کو لٹکایا بہت ہی کوئی برا رویہ انہوں نے اختیار کیا black people کے ساتھ اور یہ جتنے بھی tactics تھے یہ اس وقت اپنا زور پکڑ لیتے تھے جب elections قریب آنے والے ہوتے تھے اس کا مطلب سمجھ رہے نا آپ لوگ کہ بھائی جب بھی elections قریب آئیں گے اور black people کو موقع ملے گا کہ وہ اپنے ووٹس ریجسٹر کروائیں اور اپنے پسندیدہ نومینی کو ووٹ کریں جا کر تو اس کام سے black people کو ڈرائیا جانے لگا ان کو ڈرہا ڈرہا کر elections سے دور کیا جانے لگا تو یہ کارنامہ تھا کوک ایکس کلین کا تو یہ تھا اس کا historical background اب ہم دیکھتے ہیں main events کے اس movement کے اندر main کیا کیا events ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم brown vs board of education case دیکھتے ہیں 1954 میں جو ہوا تھا تو اس case میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ تھا oliver brown جو کہ topika یعنی کہ کینسرس کے اندر اپنی بیٹی لنڈا براؤن کو بہت سارے schools میں لے جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بھائی میری بیٹی کو یہاں پر admission دے دیں آپ لوگ لیکن کوئی بھی اس لڑکی کو جو کہ black تھی اس کو admission نہیں دیتا اسی لیے oliver brown کیا کرتے ہیں کہ topika کے جو board of education ہے اس کے خلاف case کر دیتے ہیں یہ ایک side ہو گئی picture کی دوسری side کیا تھی کہ ایک national association for the advancement of colored people ایک organization بنائی جا سکی ہوتی ہے اور یہ 1909 میں بنائی جاتی ہے اس کے اندر white people بھی ہوتے ہیں اور black people دونوں activists ہوتے ہیں اس کے اندر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ black people کے rights کو secure کیا جائے اور یہ organization بنائی بھی اسی لے جاتی ہے کیونکہ african americans کے خلاف جو violence ہوتے ہیں پورے ملک کے اندر ان کو روکا جا سکے اور یہ جو case ہوا ہے یہ بھی ایک قسم کا violence ہی ہے کہ آپ ایک بچی کو education حاصل کرنے سے روک رہے ہو تو اسی وجہ سے یہ ایک organization بہت پہلے ہی بنائی جا چکی ہوتی ہے اور یہ organization پھر کیا کرتی ہے یہ جتنے بھی racial injustices کے cases ہوتے ہیں اس کو publish کرتی ہے اخباروں میں ان کو news channel پہ میڈیا میں ان کو publicize کرتی ہے جس سے جو judiciary ہوتی ہے وہ تھوڑا pressure میں آتی ہے اور پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے انصاف کرنے کے لیے تو اسی لیے پھر supreme court نے public school segregation کو illegal declare کر دیا اور جو separate but equal کا جو نعرہ لگایا تھا پلیسی ورسس فرگوزن کیس کے اندر اس کو بھی supreme court reject کر دیتا ہے اور تمام states کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تمام fields کے اندر segregation کو ختم کر دیں تو یہ civil right movement کیلئے ایک بہت بڑی achievement ہوتی ہے کیونکہ segregation کو illegal قرار دے دیا جاتا ہے پھر ایک اور event ہوتا ہے مانگو میری بس بائیکارٹ and the SCLC 1955 اس میں کیا ہوتا ہے کہ December 1 1955 میں ایک عورت تھی روزا پارٹ جو کہ SCLC کی member بھی تھی اب یہ SCLC کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی تو روزا پارٹ جو ہے وہ ایک بس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک white bus rider آتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ یہاں سے ہٹ جائیں چونکہ آپ کالی ہیں لہذا یہاں پر آپ کو بیٹھنے کا حق نہیں ہے لیکن جو روزا پارٹ تھی وہ منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہے چلو نکلو یہاں سے بھاگو میں نہیں جگہ خالی کر رہی ہے لہذا روزا پارٹ کو پھر arrest کر لیا جاتا ہے اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ اپنی بس کی seat نہ دینے پر arrest کر لیا گیا christian leadership conference sclc اس کے جو leader ہوتے ہیں وہ martin luther king ہوتے ہیں ان کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا تو چونکہ روزا پارٹ بھی اسی conference کی member ہوتی ہیں لہذا اس arrest کو oppose کیا جاتا ہے martin luther king کے ذریعے اور تمام black community جو ہوتی ہے وہ بسس کا بائیکارٹ کر دیتی ہیں نورت کیرولینہ کے اندر ایک اور wave چل رہی ہوتی ہے students sit in کی کیونکہ نورت کیرولینہ کے اندر ایک drug store کے اندر ایک table ہوتی ہے جسے ہم lunch table کہتے ہیں وہ reserve ہوتی ہے صرف white people کے لیے تو وہاں پر کچھ black students آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے پھر ہٹا دیا جاتا ہے اسی طرح سے students کا بھی ایک protest شروع ہوتا ہے اور یہ پورے south میں پھر پھیل جاتا ہے یہ protest تو 1960 میں ایک student non-violent coordinating committee بنائی جاتی جسے ہم sncc کہتے ہیں اب ہم اپر دو movements آگئیں ایک sclc اور ایک sncc تو scnc جو تھی وہ زیادہ aggressive تھے rather than sclc کیونکہ sclc کو مارٹن لوتھر کینگ لیڈ کر رہے تھے اور مارٹن لوتھر کینگ ایک tolerant آدمی تھے اور ان کے اندر برداشت کا مادہ بھی زیادہ تھا اور وہ violence کو پسند نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ پور امن احتجاج ہونا چاہیے اور وہ local campaigns کیا کرتے تھے تاکہ اپنے national civil rights reforms کو achieve کر سکیں پھر birmingham and washington march ہوتا ہے اس میں جو sclc ہوتی ہے وہ birmingham میں بھی protest کرتے ہیں یہاں تک کہ albama کے اندر جو سب سے زیادہ protest ہوتا ہے وہ انہی sclc کا ہوتا ہے south christians leadership conference تو جب یہاں پر protest کرتے ہیں یہ تو پھر پولیس ان کے اوپر حملہ کرتی ہے اور جو پولیس ان کے اوپر violence کرتی ہے وہ بھی publish ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک national association for the advancement of colored people جو organization بنائی گئی تھی اس کا کام یہی تھا کہ جو بھی black people کے ساتھ ان جیسٹیسز ہو رہے ہیں ان کو publish کر دو اٹھا کے تو اس نے اٹھا کر اس کو بھی publish کر دیا تو اسی وجہ سے northern کا support ان کو ملا جو north people تھے زیادہ تر وہاں پر white people تھے ان کا support بھی ملا ان کو پھر اور northern نے اس پولیس کے ایکٹ کو condemn بھی کیا تو اس time جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے وہ تھے جان ایف کینیڈی تو ان کی services ہم نے cold war میں بھی دیکھیں اگر cold war کا لیکچر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے میرا تو وہ بھی میں link description میں دے رہا ہوں اوپر آئی کے بٹن پر بھی کلک کریں گے آپ تو cold war کے اوپر پوری ویڈیو آپ لوگ دیکھ پائیں گے تو ان کی پیسڈنسی کے دوران دو لاکھ جو participants تھے انہوں نے واشنٹن کی طرف مارچ کیا اور یہ دو لاکھ کہاں سے آئے تھے یہ دو لاکھ اسی SCLC کے ممبرز تھے تو جان ایف کینیڈی نے ایک civil rights act پاس کیا 1964 میں اور ان کو سپورٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ segregation کو ہٹا دیا outlaw کر دیا اس کو کہ public facilities میں کہیں پر بھی آپ racial discrimination نہیں کر سکتے یعنی کہ نسل اور رنگ کی بنا پر آپ کسی کے ساتھ segregation نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تاثب نہیں رکھ سکتے اپنے دل میں اس چیز کو outlaw کر دیا یعنی کہ قانون سے اس چیز کو نکال دیا اب قانون میں یہ چیز کیسے آئی تھی وہ ہم نے جم کروز law میں پڑا تھا کہ state level پر ایسے قانون بنا دیے گئے تھے جن میں black people کو segregate کیا جا رہا تھا تو جو مارٹر لوتھر کینگ ہوتے ہیں وہ پھر ایک سپیچ دیتے ہیں جسے ہم i have a dream سپیچ کہتے ہیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میرا ایک خواب ہے کہ جو nation ہے یہ grow کرے گی in the future وغیرہ وغیرہ تو پوسٹ 1964 کیا ہوتا ہے کہ جو فوکس ہوتا ہے ان کا وہ شفٹ ہو جاتا ہے اب social aspect of discrimination کی طرف تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1964 کے بعد کیا ہوتا ہے ایک freedom summer ہوتا ہے جس میں جو SCLC ہوتی ہے وہ urban areas کے اندر protest کر رہے ہوتے ہیں اور جو SNCC ہوتے ہیں جو کہ students ہوتے ہیں وہ rural areas کے اندر protest کر رہے ہوتے ہیں اور rural areas کے اندر intense white resistance کا بھی لوگ سامنا کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ segregation کا ہوتا ہے لیکن اس movement کے اندر اس freedom summer کے اندر ان لوگوں کا ایک اور مقصد بھی اُبھر جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس بات پر زور دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں voter registration کی اجازت دی جائے کیونکہ voting right ان کو نہیں دیا جا رہا تھا ان کی literacy چیک کی جاتی تھی اس کے لئے بڑا ایک کٹھن امتحان لیا جاتا تھا ان سے اور پھر ان کو voting کی اجازت دی جاتی تھی تو یہ بڑا ایک مشکل process ان کے لئے رکھا ہوا تھا voter registration کا تو انہوں نے اپنا جو goal تھا وہ desegregation سے ہٹا کر voter registration کے اوپر شفٹ کر دیا SNCC کی جو leaders تھی ایزمی مور اور فینی لو ہیمر وہ ایک party بناتی ہیں اس party کا نام ہے Mississippi Freedom Democratic Party اور اس party کو بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ national attention کو attack کرتی ہے یہ اور black political activities کے لئے راستہ بھی صاف کر دیتی ہے یہ party تو یہاں سے ان کی political activities بھی شروع ہوتی ہیں اس party بنانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں selma to monggo mary march اس میں کیا ہوتا ہے کہ sclc اور sncc کا میں نے اپنوں کو بتا دیا ایک چھوٹا سا آپس میں بھی ایک conflict چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی sclc کہتے تھے کہ بھائی تمیز کے ساتھ اور پر امن احتجاج کیا جائے گا جبکہ sncc جو کہ students party تھی یہ لوگ تھوڑے سے aggressive بھی تھے اور ان کے جو goals تھے ان کے اوپر بھی یہ لوگ clear نہیں تھے کہ بھائی ہم segregation کے خلاف protest کر رہے ہیں یا political freedom کے لیے ہم protest کر رہے ہیں لیکن ان اختلافات کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ سات مارچ کو sclc ایک مارچ پلان کرتی ہے جو کہ سیلما سے شروع ہو کر مانٹگو میری تک تھا تو ان کے اوپر پولس اٹیک کر دیتی ہے protestors کے اوپر اور کافی ماردھار ہوتی ہے بہت ساری نیوز آتی ہیں جس میں bloody sunday کے نام سے بہت ساری خبریں آتی ہیں جس میں black people کو کافی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے مارچ نائن کو king جو ہوتے ہیں یہاں پہ kind لکھ دیا جبکہ king جو ہوتے ہیں وہ ایک second مارچ کے ساتھ دوبارہ آ جاتے ہیں اور یہ اس دفعہ کا جو مارچ ہوتا ہے یہ پیٹس کا جو بریج ہے اس پر ہوتا ہے یہاں پر بھی پولس ان کو block کر دیتی ہے لیکن یہ لوگ بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس میں جمی لی جیکسن مارے جاتے ہیں کافی ماردھار کے بعد پریزیڈنٹ ایل جانسن جو ہوتے ہیں ان کو ان پر ترس آ جاتا ہے رحم آ جاتا ہے اور وہ ایک new voting right legislation پاس کر دیتے ہیں اور جس کو ہم voting right act of 1965 کہتے ہیں اب black people کو vote register کرنے کی اجازت مل چکی تھی اور ان کا جو literacy test ہوتا تھا جو میں نے آپ کو بتایا vote register کرنے سے پہلے ان کا ایک test لیا جاتا تھا vote test بھی abolish کر دیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ Malcolm X کون تھے اور ان کی radical black activism کی کیا movement تھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ Martin Luther King تھے ایک اور دوسرے کون تھے ہمارے پاس Malcolm X تو یہ جو Malcolm X تھے یہ 1925 میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جو vision تھا وہ Martin Luther King سے بلکل الگ تھا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا Martin Luther King جو تھے وہ non violence کی strategy کی اوپر قائم تھے جبکہ ہمارے پاس جو Malcolm X تھے یہ ایک violent movement کے supporter تھے King جو تھے وہ optimistic تھے tolerant تھے اور looking forward تھے یعنی کہ ان کو امید ہوتی تھی کہ جو کام میں لے کے چل رہا ہوں پر امن طریقے سے وہ کام ہوگا ضرور لیکن Malcolm X جو تھے جیسے کہ اس وقت امریکہ کے اندر white supremacy تھی white people کا hold تھا امریکہ کے اوپر تو اسی طرح سے Malcolm X چاہتے تھے کہ black people بھی چونکہ population میں اتنے زیادہ ہیں تو انہی کا hold ہونا چاہیے امریکہ کے اوپر اور یہ civil اور political rights سے کافی آگے جانا چاہتے تھے انہوں نے کافی time جیل میں بھی spent کیا اور drugs abuse کے charges ان کے اوپر لگے اور ان کا کوئی background اتنا خاص نہیں تھا 1963 میں یہ ایک nation of islam جوائن کرتے ہیں اور خود بھی مسلمان ہو جاتے ہیں اور اپنا نام ملکم ایکس سے چینج کر کے ملک الشہباز رکھ لیتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک اس nation of islam میں ٹک نہیں پاتے 1965 میں ہی یہ nation of islam کو leave کر دیتے ہیں اور اپنے جو believes ہوتے ہیں ان کو moderate کر لیتے ہیں یعنی دوبارہ سے ریورس گیر لگاتے ہیں اور اسلام اور کرسچینٹی کے بیچ بیچ جو راستہ ہے اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں پھر rise of black nationalism ہوتا ہے جو کہ شروع انہی ملکم ایکس نے کیا ہوتا ہے اس میں بہت ساری new militant organizations بن جاتی ہیں جیسے کہ black panther party اور ان کی جو غریب لوگوں کی یہ بلکل بھی بات نہیں کرتے کیونکہ زیادہ تر جو black people تھے میں نے آپ لوگ بتایا کہ امریکہ میں غریب تھے کیونکہ وہ سلیوری ختم ہونے کے بعد آلدھو وہ ازاد ہو گئے لیکن ابھی تک ان کو کام تو نہیں ملا تھا کوئی اپوائنٹ منٹ ان کو نہیں ملیں تھی بہت کم لوگ اپوائنٹ ہوئے تھے لیکن زیادہ تر black جو غریب ہی تھے اسی لیے یہ جو black nationalism کا رائز ہوتا ہے ان کا ماننا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو غریب لوگ ہیں ان کی پرابلم کو ہائلائٹ کریں کا نظریہ شروع کیا تھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ 1960 میں یہ موومنٹ کہاں تک جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ 1968 میں غالباً مارٹن لوتھر کنگ کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے اور وہ قاتل بھی آج تک پکڑانی جاتا چھوٹے بچے کو پکڑتے ہیں کہ اس نے شاید گولی چلائی ہے لیکن بعد میں وہ بچہ انکار کر دیتا ہے شروع میں تو بچہ مان جاتا ہے کہ ہاں بھی میں نے مارا ہے لیکن بعد میں وہ ہیران ہوتے کہ چھوٹے بچے نے کیسے فائرنگ کر کے ان کو مار دیا تو پھر بعد میں بچہ بھی مکر جاتا ہے کہ میں نہیں مارا مجھے آپ لوگوں نے فورس کیا ہے تو پھر اس بچے کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر آخر کس نے گولی چلائی تھی تو دیجور ہوتا ہے معاملہ اس میں سیگریگیشن ابھی تک بھی پائی جاتی ہے یہ دیفیکٹو اور دیجور انٹرنیشنل لا کے کانسپٹس ہیں تو دیجور کا یہی مطلب ہے کہ بے شک لیگلی تو سیگریگیشن ختم ہو گئی تھی لیکن سوشل ابھی تک قائم تھی تو بلیک نیشنلزم سے انسپائر ہو کر 1968 میں جو مارٹل لوتھر کنگ تھے انہوں نے پور پیپل کے لیے کیمپین شروع کی ہوتی ہے لیکن 1968 میں ان کا قتل ہو جاتا ہے 1969 میں صرف ایک پرسنٹ بلیک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں پبلک سکولز میں جہاں پر وائٹ پیپلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ صرف ایک پرسنٹ آپ کو بلیک پیپل ملیں گے کنکلوزن دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلیک ایمپلائیمنٹ ہمیں مل گئی نیو سوشو پولیٹکو ایکنومک اپورچوڈٹیز کا لیے راستہ بھی صاف ہو گیا صرف یہ نہیں کہ فول سٹیجنشپ رائٹس ملے تھے ان کو بلکہ جو پریویلنگ کونسپ تھے سویل رائٹس کے ان کو بھی ری ڈی فائن کیا انہوں نے ان کے اندر بھی کافی ایمپرویمنٹ لے کر آئے یہ سویل رائٹ ایکٹ ہوا 1964 میں ووٹنگ رائٹ ہوا 1965 میں سیچویشنز لیگلی چینج ہوئیں جیسے کہ آپ لوگ کو میں بتایا ڈی فیکٹو اسی کو ڈی پیپل تھا اور وہ پریسیڈنٹ بنا تھا امریکہ کا لیکن اس کی پریسیڈنسی کے باوجود بلیک پیپل کے اوپر شوٹنگ ہوتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج دن تک سیگریگیشن امریکہ کے اندر قائم ہے اتنا لیبرل کنٹری ہے وہ اور اتنی ان کی لیبرل ریمیڈیز کی ضرورت ہے تاکہ جو بلیک پیپل ہیں ان کے اوپر سے دسکرمنیشن ختم ہو جائے خواہ وہ پبلک پلیسیز ہوں تھیٹرز ہوں سکولز ہوں کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی لیگل معاملہ ہو کوئی بھی پولیٹیکل معاملہ ہو کوئی بھی اکنومک معاملہ ہو ان میں بلیک پیپل کو ایکول رائٹ دینے چاہیے اور اس کے لیے افرمیٹیو ایکشنز کی اور کمپنسیٹری ریمیڈیز کی ضرورت ہیں تو دوستو آج کا جو لیکچر تھا ہمارا وہ یہی پر ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر واقعی میں ایسا ہے ہم دو یا تین پارٹس میں بھی ہم کور کر سکتے ہیں تو اسی لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے ان آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کو اینیبل کر لیں تاکہ وہ ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کی ئر اللہ نکی بان